بات لہور سے متعلق شخصیات کی ہو تو بھلا منشی محمد دین فوق کا نام کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے علامہ اقبال کے رفیقے خاص اردو کے نامور انشاہ پرداز نکاد اخبار نویس سکہ بند تاریخ دان اور استاد داگ دیلوی کے مایاناز شاگرد منشی محمد دین فوق کو کشمیر کے پہلے نوجوان صحافی ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا منشی صاحب ہندوستان کی جنگ ازادی کے ٹھیک تیس سال بعد 1887 میں موزہ کوٹلی ہر نرائن سیال کوٹ میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک کشمیری خاندان سے تھا منشی صاحب 31 جنوری 1896 کو تقریباً 19 سال کی عمر میں لہور آ گئے اور اپنے دور کے سب سے بڑے روزنا میں پیسہ اخبار سے منسلک ہوئے لہور کے علمی و عدمی محول نے انہیں ایسا عصیر بنایا کہ وہ لہور کے ہی ہو کر رہ گئے پھر لہور نے انہیں نکھار کر ذرے سے مثل آفتاب بنا دیا لاہور میں فوک صاحب کی رہائشگاہ سرکولر روڈ پر ویرون یکی گیٹ پر ہوا کرتی تھی اور یہی ہے وہ مکان جہاں منشی محمد دین فوک کی زندگی کے کئی برس گزرے کچھ سال پہلے تک اس مکان کے ماتھے پر منشی صاحب کے نام کی سنگی تختی دکھائی دیا کرتی تھی جو یک دم نظروں سے اوجل ہو گئی یہ وہی گھر ہے جہاں منشی صاحب نے تاریخ کشمیر، مشاہیر کشمیر، شباب کشمیر، اقوام پونچ، تاریخ خوریت اسلام، تذکرت السالحین، معاصر لہور، یادگار رفتگان، لہور اہد مغلیہ میں جیسی تصانیف کی تخلیق کی افسوس کے اس گھر کے متعلق اب معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں حد تو یہ ہے کہ کسی کو یہ تک معلوم نہیں کہ اس گھر کا تعلق کیسی نابگائے روزگار شخصیت سے رہا ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد لہور کے اس انمول رتن کی یادگار کو کیمرے کی آنکھ سے ازہان کے پردوں پر منتقل کرنا ہے یاد رہے کہ منشی محمد دین فوک صاحب پاکستان کے وجود میں آنے سے صرف دو سال پہلے یعنی چونہ ستمبر انیس سو پنتالیس کو انتقال کر گئے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ کشمیر کے بعد لہور منشی صاحب کا دوسرا عشق تھا یہی وجہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی انہوں نے اس شہر سے جدا ہونا گوارہ نہ کیا اور قبرستان میانی صاحب کی زمین پر لہور کی مٹی اور عبدی نین سو رہے ہیں